حضراتی سکیتے تھے آ بیٹھے ہیں ہاں کہ جنابِ یوسف علیہ السلام دی گولی مصر دے بزارج لگی تے اوہ بڑے بڑے خریدار تے تاجر آئے تے عزیزِ مصر آ گیا تے ایک بوڑی جی عورت سوتر دی اٹی لیا کے ٹو روپے تے لوگاں نے جتوں پوچھے ہم آئی کی تھے چلی ہی ہوسا کہا میں یوسف دی یوسف نو خرید نواز دے حیران ہو کہ پوچھے ہم آئی یوسف نو خرید نے کا دنال انہاں کے سوتر دی اٹی میرے کو انہاں کہا بی بی تو انہوں پتا ہے بڑے بڑے تاجر آئے بیٹھے نے بڑے بڑے مالدار آئے نے عزیزِ مصر نے خزانے دے موں کھول دیتے نے تے توسی یہ اٹی نال یوسف نو خرید نے انہاں کہا پتا میں نوی یہ یوسف نو خرید نہیں سکتی یہ دنال قیامت والے دن اللہ نے پوچھیا میرا ناہتے آئے گا نا سبحان اللہ سبحان اللہ دارے تقبی دارے رسالت دارے رسالت دارے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات کیا ظہوری لکھے شان ان کی ہے 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 سبحان اللہ مدحہ کرتا ہے قرآن جن کی کیا ظہوری لکھے شان ان کی مدحہ کرتا ہے قرآن جن کی اور نات پڑتا ہے حسان جن کی وہ میرا رہنما بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آیا مل کے بولو مل کے دارا بولو سب رسولِ خدا بن کے آئے موجھ پہ نہیں چاہیدی ہے دور گیا سے کٹھے نہیں اجیاء کو سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آئے حضرات عزیب وقال سبحان اللہ یہ جڑی محبت ہے نا ایک ادھی رائے گا نہیں جاندی ہے سبحان اللہ عمالِ سالحہ بھی ضروری نہیں لیکن قرآن اچھ باتا عمالو کم آیا ہے کہ اگر نبی دی بے عدبی ہوگی تھی عمال ضائع ہو جاؤں گے یعنی عمال ضائع بھی ہو سکتے نہیں لیکن محبت کدھی ضائع نہیں ہوتی سبحان اللہ بے شک اور اصل عدب تے شکان دی ہی محبت ہے سبحان اللہ بے شک قرآن پاک کے چلا پاک نے ارشاد فرمایا قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے اللہ اپنے محبوب نو فرما رہا قُل سونیاں ذرا آپ بول کے فرما دے بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ جُدْوَ اللَّهِ دَا فَضَلْ اُرْ اُسْدِ رَحْمَتِ مِلْ جَائِ فَبِذَلِكَ فَلْ يَفْرَحُوا اس فَضَلْ اُرْ رَحْمَتِهِ مِلن تے کی کرو فَلْ يَفْرَحُوا خُشْيَا مَنَعُوا فَرْحَتْ دَا اِزْحَار کرو خُشْي دَا اِزْحَار کرو دو چیزان دا ذکریں ایک فضل دوسرا دوسرا رحمت قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قُرْآنیں سمجھو قرآن بھی سمجھا کرو اللہ فرمانے محبوب ارشاد فرما دے جَدْوَ اللَّهَ دَا فَضَلْتِهُ دِی رَحْمَتْ مِلْ جَائِ فَبِذَلِكَ فَلْ يَفْرَحُوا جیتے تاقیدنل فرمایا جا رہے ہے کہ پھر خوشی دا اِزْحَار کرو وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اللہ نے فرمایا یہ اُدھنالو بہتر ہے جو کچھ تُسی جمع کر کے رکھ دے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو فضل اور رحمت دے ملن تے خوشی منان دا حکم اللہ فرما دے انہوں آؤ ذرا قرآن کلو نہ پوچھئے فضل کونے تے رحمت کونے سبحان اللہ اللہ کریم نے قرآن پاک جو واضح فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَدْلًا كَبِيرًا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حق کے مومنہ واسطے اللہ نے محبوب انہوں بھیج کے بہت بڑے فضل دی بشارہ دیتی ہے صرف فضل نہیں بہت بڑا فضل فضلن کبیرہ اور اتے فضل تو کی مراد ہے مفسرین کرام نبوش لو تفسیر ابن عباس تو لے کے روح البیان تک تفسیر کبیر تفسیر در منصور تفسیر جلالین تفسیر مذری تفسیر روح المعانی تفسیر روح البیان فضل جتے اللہ نے فرمایا اس تو مراد ساڑھے نبی دیزہ آتے سبحان اللہ رحمت کونے اتہار کوئی جاندہ قرآن دستہ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ مَا اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سبحان اللہ سبحان اللہ مل جائے جدہوں فضل مل جائے پھر کی کرو فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُ پھر خوشیاں مناؤ سبحان اللہ فَلْيَسْجُدُوْا نہیں فرمایا فَلْيَعْبُدُوْا فَلْيَفْرَحُ فَرْمَایا گئا سبحان اللہ فراد دائزار کرو خوشی دائزار کرو اور اتقید بھی نہیں لگائی کہ تُسی خوشی کس کس انداز نال بنا رہی ہے شریعت تو ہاتھ کے نہ ہوئے جڑا بھی انداز اختیار کرو خوشی دا تو قرآن تو ثابتِ اس آیت تو ثابتِ فَلْيَفْرَهُ بتا چل گیا نبی کریم دی آمد خوشیاں منانا کوئی اپنا طریقہ نہیں کریا بلکہ قرآن پاک دے حکم تے عمل کی تجاری ہے گرانوں کیوں سجایا جا رہے چراغاں کیوں کیتا جا رہے جنڈیاں کیوں لگایا جا رہے میرے آقا کریم دی آمد ہوئی تے اللہ کریم نے جناب جبریل نوکم فرمایا جبریل جنت بچو جنڈے لے ایک مشرق بچ لگا دے ایک مغرب بچ لگا دے اللہ فرمایا ایک میرے کار دیوتے لگا دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب آپ پوچھے نا جی چندے تُسی کرتے کیوں لائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بی بی آمنا فرما دیا نے میں دیکھیا کہ ایک سفید داری والے نورانی چیرے والے بزرگ جلوہ کارنے میرے کمرے چھے میں حیران ہو گئی بابا کون ہے بابا جی بول پہ فرما لگے آمنا میں اللہ دا نبی آدم آم سبحان اللہ تنو مبارک دین واسطے آیا انہکے قد حملتی بھی سید المرسلین تو رسولان دے سردار دی مام بڑھنن والگ ہیں سبحان اللہ جناب شیس علیہ السلام آئے ابراہیم اسم علیہ موسیٰ کلیم اللہ سروہ اللہ انبیاء نے آکے مبارکہ دیتی ہیں آسمان دے ستارے ہیں جو لگ دا سی سارے کٹھے ہو کے عجاب نہ دیتے ویڑھتے آگئے حضرات دی وقار درہ توجہ کرنا میرے آقا کریم دی آمد ہوئی تے اس سال اللہ نے جس کار بھی ولادت ہوئی پدہش ہوئی اللہ نے بیٹا ہی عطا فرمایا اینج نای آکھاں کے اسی حضور دی آمد تے خوشیدہ اظہار کرنے ہاں کوئی مٹھائی تقسیم کر دا ہے کوئی دے گا چرا دن دا ہے کوئی چاول وند دا ہے اپنی اپنی تفیق دے مطابق کچھ نہ کوئی شاہ وند دا ہے تے رب نے محبوب دی آمد تے منڈے وندے سارا سال جڑا لنگر تسیر سی وندن ہیں وہ کھانا ہے تے ختم ہو گیا پر اب جڑا لنگر وندے ہیں فرمایا صرف تیرے تک نہیں ہے کہ نسل بھی چلے سبحان اللہ سبحان اللہ لنگر ختم نہیں ہونوالا سبحان اللہ مشرق دے جانور مغرب ول مغرب دے جانور مشرق ول ایک دوسرے نوں مل کے مبارکہ دے رہنے یارو ایک کون آیا سبحان اللہ جدے آیا بہارا مسکرا پینیا مل کے آنکھو ایک کون آیا جدے آیا اتنا مجمع آواز نہیں آئی گونج پہنی چاہی دی اچھی آنکھو ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پینیا حضور دی آمتے ہر مومن میں خوش ہونا چاہی دے جڑا خوش بیٹھ ہے جڑا اظہار بھی کرے ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پینیا دوستو کمپد خدرہ دا تصور کر کے تے پھر پڑو کھڑے دے کھڑے دے کھڑے دے کلیا ہزارہ مسکرا پینیا یہ کریم دی آمت ہوئی اس ساو سارا سال خوش حالی دا سال کھڑایا اللہ قریب نے زمین دے اتے سبزہ اگا دیتا کیری زمین خیت سالی دی وجہ تو خوش دی میرا نبی آیا ہر طرف سبزہ پہاڑا دے سبزہ زمین دے سبزہ ہر جگہ سبزہ اگایا ایج لگیا جوے حضور دی آمت اللہ نے سب رنگ دا کلین ویچھا دیتے ہے سبحان سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سلکار کی آمت محبوب کی آمت لزپار کی آمت غنقار کی آمت سلطان کی آمت منپار کی آمت ملہ کی آمت تاہا کی آمت یاسید کی آمت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شاہر مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ مووہ پتہ چلے آمت نبی دیامت خوشک سالی ختم ہوگی تے خوشحالی آگئی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے جھولے دے گھوڑ کرنا ہے حدیث تو پتہ چلتا ہے سونے دے ملاد دے صدقے خوشک سالی ختم ہوگی تے خوشحالی آگئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے ملاد دے نالی خوشحالی آنگئی کہ کون آیا جی دے آیا بہاراں مسکرابیں مسکرابیں ہر پاسے خوشیاں فرشاں تے خوشیاں تے عرشاں تے خوشیاں زمین تے خوشیاں اسمانہ تے خوشیاں ملائکہ وچھ خوشیاں اچھا ہے تے بھی گوھر کرو بخاری شریف دی شرکرن والے شارہین نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے ابو لاب دا ابو لاب کافر سی اور بڑا سخت کافر سی ایدی مزمت وچھ اللہ نے پوری صورت نازل فرمائی ہے ابو لاب دی مزمت ایک صورت نازل فرمائی ہے ان خواب دے عالم اچھ بکیا کس نے دیکھیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے دیکھیا عالم خواب تو پوچھیا سنا تیرے نل کی بنے تو ساکھیا کہ بڑے شدید عذاب اچھ گرفت آرہا عذاب ہندہ پی ہے لیکن جنہوں سنوار دی رہا تو ہندی گرہ میری ہے دو انگلیاں وچھوں منو پلایا جاندہ ہے دو انگلیاں وچھوں ایک ایسی رتوبت جاری ہندی یہ جنہوں میں چوس لینا تو میرے عذاب بھی تکفیف ہو جاندی حضراتے تھے کوئر کرنا کچھ ہے کی وجہ ہے اور ساکھیا کہ جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسادت ہوئی ابو لاب دی ایک لونڈی سی صوبیہ یا سوہبہ تو تناسی انہیں آنکھ کے خوشخبری دیتی انہیں کہ ابو لاب تیرا بھائی جڑا عبداللہ فات ہو گیا ہے اوہ دیکھ گھر اللہ نے بیٹا دیتا ہے تو ساکھیا تیرے گھر بطیجہ پیدا ہویا ہے سبحان اللہ ابو لاب آکھا میں خوش ہو کہ انگلی دے اشارے نہ لاکھا جا تو ازاد ہے حضرات اتھے غور کرنا ہے ابو لاب نے خوشی کی تی بطیجہ دی نبی سمجھ کے نہیں بطیجہ سمجھ کے محمد بن عبداللہ سمجھ کے محمد الرسول اللہ سمجھ کے شاہ رہین نے واقعہ لکھی آگے دی شروعات لکھی کہ جے ابو لاب حضور دی ولادت تے سرکار دی ملاد تے اتنی خوشی دا اظہار کر دے وے اوہ نوہ فائدہ پہنچے تجڑے حضور دا کلمہ پڑھ کے سرکار نوہ رسول من کے خوشی کرنگے اوہ کدو محروم رہنگے سبحان اللہ سبحان اللہ ابو لاب نوہ فائدہ پہنچے جس نبی نوہ نبی نہیں منیا صرف بتیجہ سمجھا سی اتنی خوشی کی تھی تو قبر چود عذاب بھی تخفیف ہو رہی ہے یہ واقعہ نہ میرا لکھیا ہے نہ حضرت صاحب نے لکھیا ہے نہ کسے پاکستانی محلوی لکھیا ہے بخاری شریف دی شرعہ بچے واقعہ لکھیا ہے شاہ رہین بخاری نے واقعہ لکھیا ہے حضرات پتہ چل گیا نبی دے ملات جس بھی خرچ کیتا ہے اللہ کا دی ضائع نہیں کیتا انہوں عجر ضرور عطا فرمایا آن اللہ سبحان اللہ باہمیں کافر اسی پر اللہ عجر انہوں بھی تتا قبر بچے کہ کون آیا جدے آیا بہارا مسکرہ بھائیاں سبحان اللہ امام الانبیاء سیدے کائنات دی اور پھر یاد رکھو یہ محفلہ صرف اسی نہیں سجائیں سرکار دے ذکر دی محفل حضور دے ملاد دی محفل خود خدا نے سجائیے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم نے محبوب دے ذکر دی محفل سجائیے بھئی ملاد اسی انہوں کہنے ہیں اس محفلوں کہنے ہیں جدے حضور علیہ السلام دی آمد دا ذکر ہوئے حضور دی شان دا ذکر ہوئے عزمد دا ذکر ہوئے اللہ کریم نے علم ارواہ وچ دو جلسے کی تے ذکر مل دے ایک توحید والا جلسہ سیئے جس ساری ارواہ نجمہ کی تا خطاب فرمایا لستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا شاہدنا اقرار کی تا سب نے ہاں مولا تو ہمارا راب ہے یہ جلسہ ختم ہو گیا پھر اپنے حبیب دی شان اللہ نے نبیوں دا جلسہ بلا کے تو جو خود بیان کی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات زیوہ کار یاد رکھو عالم ارواہ وچ ساڑیاں روحہ نے بھی قرار کی تا پر اچھی دنیا جیان میں بھول گئے پر سارے انہوں اپنی مثل نہ سمجھی میاں سا فرماگنے گناہ کانا ایک کو جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ گناہ کانا ایک کو جیسے پہ پیندے نے رس زمین دی ایک پھکا ایک مصری پر آ ایک خدرت نہیں گنین دی سبحان اللہ دو نادی شکل ایک کو جیسی پیندے بھی زمین درس پیندے پانی نے خوراک بھی زمین بھی چواصل کر دینے حضرات پر ایک پھکا ایک مصری پر رہا آر بکڑی فرما دینے پتل سونے نال نہیں مل دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مصری پر آر بکڑی فرما دینے ایک کچھ بھی منکا تلال بھی منکا ایک کوئی رنگ دو آن دا پر جدو بازار سرا فل جائے اے فرقے لکھ کو ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے بھی اللہ دے بندے نے جنہاں یاد رکھیا حضور غوث اعظم فرما دے میں نو کچھ یہ کہا حضور آپ نو علمی رواد وعدہ یاد فرمایا میری روح نے سب تو پہلے ارادہ کی ترسیح کہ اللہ دے اس خطاب جواب بچ پر بولا فرمایا پر جدو میری نظر امام الانبیاء سید کائنات دی طرف گئی حضور دی روح ارادہ کر رہی سب تو پہلے میں جواب دے وہاں فرمایا عبدالقادر جلانی یا تب دی وجہ تو خموش ہو گیا پہلے نانا مصطفیٰ بولے پھر عبدالقادر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امام ربانی قیوم زمانی مجدد حضرت غوثلی شاپانی پتی رحمت اللہ لکھے کہ میں نوے بھی پتا میں کڑی صاف وچ کھڑا سا حق سبحان اللہ تو حضرات جڑا توحید والا جلسہ سی مختصر ساریاں روح جمع کیتا جڑا جلسہ سی اللہ دے محبوب دے شان جی دے وچ بیان کی تے گئی سبحان اللہ خود وچ صرف نبیاں دیا روح نہ جمع کی ایک لکھ چوبیس ہزار کموں بے شم بیا ارواحے تیبات تو جمع کر کے خطاب اللہ نے خود فرمایا منظر کیسا ہوئے گا خدا خود نیر مجلس بود اندر اللہ مقام خسرو محمد شمع محف البود شب جائے کہ من بود سبحان اللہ سبحان اللہ ان اللہ جرا خطاب فرمایا توجہ سننا چاہتے ہو سبحان اللہ ایک بار اشارے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم فرمایا وَإِذَا قَزَ اللَّهُمِ اِسَا قَنْ نَبِيِّينَ اِذْ اُزْكُرْتُوِي اللہ فرمارے اے سونیا یاد کر جدو میں نبیان کلوں پکا وعدہ لیا اے حلفتی تقریب ایک ہی ہے وہ ذرا جدو علف چکتے نہیں اے نبیان کلوں علف لیا جا رہے ہیں فرمایا میرے حبیب جدو میں نبیان کلوں علف لیا اللہ فرمان دے لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سبحان اللہ سبحان اللہ اے تے بھی غور کرنے اللہ نے جناب آدم نو کتاب دنتی تے ساری کتاب نہیں آکھے اب من کتاب فرمایا جناب نو نو من کتاب جناب موسیٰ نو من کتاب ابراہیم و اسمائیل نو من کتاب سارے نبیانو من کتاب فرمایا جدو اپنے لادلے محمود باری آئی اللہ فرما دے وَيُوَحَلِّمُ وَحُمُ الْكِتَابِ سبحان اللہ سبحان اللہ لَوْبِتُو قَلَمْ بِتُو تیرہ وجود الْكِتَابِ اللہ مَا اِقْبَال فرمایا وَيُعَلِّمُ هُمُ الْكِتَابِ ایک کتاب نہ سمجھو جڑی تُسری پڑھ دیا ہو رب دی کتاب اے اللہ دی کتاب من کتاب دی شان کی عظمت کیے بھی سن لو جناب سلیمان علیہ السلام دا دربار انسان بھی جنات بھی عبدتا بھی فرما چرند بھی پرند بھی نبی دی نظر دا عالم رکھو نظر جو ماری نا ہدھ ہدھ پرندہ غیب ہدھ ہدھ پرندہ دیکھیں لمبی جی چنجن دی ہے سیرتے ہدھے تاج بھی اندھے پرندیاں جی ایسا پرندہ جی دے سیرتے تاج ہے یہ دی وجہ میں پڑھ دیا سی عبراہیم علیہ السلام نا جس وقت انا آگ جلائی چیخہ جلائی آگ دے شولے اسمانانا گلہ کر رہے ہیں قریب تو اڑ دے اوہ جانور تین میل فاصلے تو جڑا جانور گزر دا ہے اوہ کباب بڑھ جان دا ہے اپنی تیز آنچے ایڈی سخت تو آگے اس وقت یہ جڑا پرندہ ہے نا انہیں اپنی چنجچ پانی دے قطرے لے کے نا اڑے ہاں انہوں پوچھے اپنے لے کدھر چلے ہوں اس آکھ میں اس آگ نو بجان چلے ہوں سبحار اللہ سبحار انہوں نے کہا تو اس آگ نو بجان ہے تو بڑی تیز آگے قادے نال اس آکھ میں پانی موچ لے کے چلے ہوں انہوں نے کہا قطرے آنال آگ بجھے گی انہوں نے کہا پتہ منو بھی آگ نہیں بجھ دی پر میرا نہاں تے ابراہیم علیہ السلام دے محبہ بجھ آ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے یہ تے سیرت تاج رکھ دیتا ہے یارو جب پرندہ بھی نبینا نے محبت کرے تھے وہ محروم نہیں ایک جانور محروم نہیں ہو نبینا نے پیار کر کے عزیت چنڈیاں کیوں لائیاں محفل کیوں سجائیاں لنگر کیوں پکایا تُسی کیوں بستر چھٹ کے آئے بیٹھے ہو میں تو یہ کہا ہوں گا نبی دی پیار تو انہوں نے کھچ کے لے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی دی محبت وچ اہل خانہ نے خرچ کیتا ہے سبحان اللہ پتر دی شادی تھے نہیں نبی دی آمد دی خوشی ہے تو جی جانور نبینا نے محبت پیار کرے او محروم رابونو محروم نہیں شردہ جیسے کلمہ پڑھ کے رسول اللہ نے پیار کر گئے پیار دا اظہار کر گئے اللہ سانو محروم فرمائے گا اور پھر اس پرندے نو اللہ نے ایسی نظر اتا آؤ دو پرندہ جیڑا سلمان علیہ السلام دے دال سی انہوں ایسی نظر اتا فرمائی سی کہ او دی ڈیوٹی سی جیڑا اڑ دا سی نا دستہ سی کے زمین دے تھلے جیڑا پانی یہ کڑوائے یا مٹھا ہے انہوں اڑ دا فضا وچ پی ہے پانی زمین دیتا ہے بچے چکھیاں بھی نہیں انہوں پتہ لگیا پانی مٹھا کے کڑوائے میں آگیا تو نبیان دی شانتے گلہ کرنا ہے تو نبیان دے کول رہن والے دیڑے پرندن وہ بھی غیب جانے دے انہوں بھی پتہ پانی مٹھا کے کڑوائے سبحان اللہ اللہ نے انہوں اے ڈائلم اتاب ہوا ہے تو نبیان دے علم سبحان اللہ قرآن ایک صورت نہ ملے چونٹی والی صورت جناب سلمان علیہ السلام تختے لشکر آ رہے ہیں چونٹی نے ایک اعلان کی تا یا ایوہن نملا انہیں آواز دیتی اوہ کیڑیو اپنیاں اپنیاں سراخہ چے داخل ہو جاؤ کدھلے سلمان پغمبر دا لشکر بے خبریجے تو انہوں پیران تھلے نمید چھڑے پس چونٹی جدہ گل کیتی جناب سلمان علیہ السلام ملہ دے فاصلتوں اُدھی گل بھی سنی فَتَبَسَّمَ دَاحِكَم مِّن قَوْلِهَا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دا نبی فَتَبَسَّم پہلے تبَسَّم چہرے تے مسکراہت آئی داہِ کن داہِ کن کہہ دے نہیں ایک اُدھا ہے مسکرانہ ایک اُدھا ہے داہِ کن جدو بندہ سینہ تے پھر دندوی نظروں دے نہیں یعنی اللہ دے نبی مسکرائے تے اسپے عوضی گل سنے یہ آواز کتوں سنیں ملہ دے فاصلے دور تو آواز سنیں آج کتاب آج لیکن نبی دور سے سننا تو اللہ کی صفت ہے تم نبی کو کہتے ہوں میں کہہ ہوا قرآن تے پڑھ اللہ نے نبیانو بھی قوت اتا فرمائی یہ بھی دور تو سننا دے نالتوا کہہ جی کوئی نب دور سننا تو یہ تو اللہ کی شان ہے میں کہہ اللہ باستے کوئی دور نزدیک ہے اللہ تے ہر جگہ موجود ہے یہ دوریاں تھے تو اڑیاں میریاں نہیں اللہ تے شاراغ تو قریب ہے نَحْنُ أَقْرَوْ إِلَهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کچھ قریب ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ اللہ برمانا ہے میں تے قریب ہوں اور دور تو سننا اے شان نبیاں دی یہ قوت اللہ نے عطا کی تھی یہ کہتے ہیں ان گوھر کر رہے ہو سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی دی آواز نو سنیاں بھی قرآن کہند ہے آپ حس پہ وہ دی آواز سن کے وہ دی بولی سن کے دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے دورِ حاضرہ چاہے امریکہ دے داوے میں دنیا دے کسے جگہ تے مکھی بیٹھی دی آخ دی تصویر بھی میں بنا سکنا یہ امریکہ دا داو آئے اور یہ چیز تُسی دیکھ رہے ہو بندہ بیٹھا ہے تھے گفتگو دبائی چھے ہو رہی ہے امریکہ چھے انگلینڈ سعودی عرب ہو رہی ہے نال او دنال گفتگو بھی ہو رہی ہے نال او دنی تصویر بھی سامنے آ رہی ہے میں ناظر ناظر دا مسئلہ تے نہیں ثابت کر دیتا ہے توڑی سینس نہیں ثابت کر دیتا ہے بس ہی بیٹھے تھے ہاں بندہ دبائی بیٹھے تھے شاہدے سامنے بھی یہ تگلنا بھی کر رہے ہیں لیکن چونٹی دی جڑی آواز ہے کیری دی آواز کوئی ایسا عالی تو تُسی سنیا کہ کوئی ایسا عالی اجاد ہو گیا جرہا چونٹی دی آواز ریکارڈ کر لگے میں تو نہیں سنیا تُسی شاید سنیا میں پورے پاکستانی سفر کرنا کدرے نہیں سنیا کوئی ایسا عالی اجاد ہو گیا جرہا چونٹی دی آواز ریکارڈ کر سکے چونٹی دی آواز نہیں سن سکتا کوئی بھی یہ نبی دی شاہ نے کہ جنہ چونٹی دی آواز نو سنے دوسری بات اچھا اگر فرض محال کسے نے کوئی آنکھے چونٹی دی آواز پس ریکارڈ کر لانگے سن لانگے آواز دے سن لوگا او دی بولی نو کون سمجھے گا او دی بولی نو کون سمجھے گا میرے نبی پاک علیہ السلام دی بار کا جو اٹھایا نا انہیں بڑھ بڑھ کی تھی وہ اپنی بولی جو بولیا حضور علیہ السلام فرمایا صحابہ تو انہوں پتہ لگیا ہے سوٹھنے کی آکھیں میں انہوں لگ گیا پتہ اللہ دے محبوب نے فرمایا میں انہوں پتہ لگ گیا ہے یہ شکایت کر رہے ہیں اپنے مالک دی کہ میں انہوں بڑھا ہو گیا میرے کل کم نہیں ہوں دا میں انہوں زبا کرنا چاہتا اتنی دیرے چھ مالک بھی آ گیا تو اس ویک کیا سونے ہیں میرا اٹھے میں انہوں تلاش کر کر گی تھاک گیا تھے تو ہڈے کل موجود ہے اگر میرے آقا نے فرمایا اس اٹھ دا سودا کر لے انہوں ویچ لے فروخت کر لے اس حیران ہو کہ آکھیں سونے انہوں کون خریدے گا یہ نہ کامدہ نہ کاردہ فرمایا جیدہ کوئی نہ ہوئی دا میں یہ دا خریدار میں یا رسول اللہ یا علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ساکیا آقا اگر تو انہوں پسند آ گیا تھا پھر تو فتن لے لو اسی راہ کر لو عرشد مالک ہو فرمایا نئی قیمت مانگو سودا تیہ ہوگیا قیمت ادا کر کے رحمت اللہ العالمین ادھے الوے کے نا اٹھا الوے کے فرمایا جا ازاد ہیں ساڑھیں ہوں دیا تیرے الکلی میں لی اکھنا بھی نہیں بکھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ نے پھر بڑھ بڑھ کی تھی بولے اپنی زبان چھے وہ نے سرکار دیا کھانچے آنسو بھی آگئے میرے آقا دیا کھانچیاں سوے کے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں رون لگ پہے اٹھنے کیا کے امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں اس اٹھنے ہن دعا کی تھی یا اللہ جوے تیرے محبوب نے منو چھوڑی تھلوں بچایا میں دعا کرنا قیامت والے دنی سنبی دی امتنو جہنم دے اگ تو بچا لہی سبحان اللہ سبحان اللہ امت دا نا آیا تا نبی دی اکھا چھے پانی آگئے کتنا پیارے رسول اللہ نو امتنال تائدار گولہ نے آنکھ فرمایا کوئی مگزی چولے دی نیوی آنو او کالی لونہ اے عادت عربی کھولے دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا نبی حریصے کو اسی حریصاں مال دے اسی حریصاں جائداد دے کوٹھی بنگلے دے کوئی مال دا حریص کوئی جداد دا حریص کوئی سیاست دا حریص کوئی حکومت دا حریص حریص علیکم بی مومنین روف الرحیم میرا نبی مومنہ واسطہ حریص مومنہ دی بخشتہ حریصے سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ میری امت بخشی جائے یا اللہ میری امت بخشی جائے کیا پیار ہے اور ہر موقع تے امت نو یاد رکھ کیا قربانی کرن لگیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور اور لے ہو یا رسول اللہ کیوں فرمایا قیامت تک میرے قریب امتی ایسے بھی ہوں گے جنہاں کل اتنی طاقت نہیں ہوئے گی وہ قربانی کرن میں انہوں نے بھی قربانی کر دے ہوا سبحان اللہ دوستانی گرامی میں عرض کر رہے ہیں سان جانوران دی بولی ان جناب سلیمان علیہ السلام ہو دی آواز نو بھی سنیا تھے بولی نو بھی سمجھیا کودی لینگوج نو بھی سمجھیا سلیمان علیہ السلام نے بکڑی بولی بول دے کس چونٹی دی بولی نو سمجھیا سنیا بھی تے سمجھیا بھی تے نالے مسکر آئے ایسے کہ قرآن نے حدیث اگر پیش کرنے آن تو ضعیف کہہ کے جان چڑھا لینے دینے قرآن نو تو کوئی ضعیف نہیں آکھے گا دیکھو جے کوئی ضعیف آکھے گا تو مڑا ایمان ضعیف ہو جائے گا حضرات دور تو سلیمان علیہ السلام نے چونٹی دی آواز نو بھی سنیا تے بولی نو بھی سمجھیا یہ تے سلیمان پرغمبر دے شان ہے جڑے میرے آقا دے مقتدی نبی نے مقتدی نبی دیے شان ہے امام الانبیاء دے شان دا اندازہ کون کرے اور دوسری بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اگر سلیمان علیہ السلام چونٹی دی آواز دور تو سن سکتے نہیں ساڑے آقا دل سے ایک آخ کرے کوئی سبحان اللہ کوئی دلوں یاد تے کرے حضورتوں کو میرے آقا ویخدے بھی نے سن دے بھی نے ایک واقعہ ملدہ ہے حضرت مفتی احمد یارخ نیمی رحمت اللہ علیہ دا جنا تفسیر نیمی لکھی ہے فرما دے رہے میں مدینہ پاک جدوں گیا نا تو میری خواہش سی مدینہ پاک چونکہ کتابہ دی خریداری کرنا تو میں کتابہ خریدیاں جدوں کتابہ دا بل سامنے آیا میں پیسے دیتے میری جیب تھوڑے ریال بچ گئے تھوڑے پیسے بچے میں ایک پین دیکھیا بڑا خوبصورت پین سی کلم سی میں نے پسند آگیا میں کونٹر تے رہے سامنے لے آکے رکھے آئے دے قیمت کی یہ دکاندار نے آکھا جیدی قیمت دو سو ریال ہے میرے کوئی اتنے پیسے نہیں سن میں کلم اٹھا کے اس جگہ تے رکھ کے دکان تو باہر نکلایا مفتی صاحب کہنے دینے میں دن رات گزر گئی حضور در روزے تے میں بیٹھا ساں اوئی دکاندار میرے قریب آیا میرے نال مل کے کہنے لگا مفتی احمد یار خیر نیمی آپ کا نام ہے مہران ہو گیا نالیو پین کٹ کے نا میرے والا کہنے لگا یہ آپ رکھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں انہوں آکھا بھئی میں کل تیری دکان تک گیا سامنے میں پین پسند آیا سی لیکن میرے کوئی اتنے پیسے نہیں سی پیسے ہوں دے دے میں کل ہی خرید لیندہ کل ہی لے لیندہ کہنے لگا مفتی صاحب میں نے آپ سے پیسے مانگئے سبحان اللہ سبحان اللہ پیسے نہیں مانگئے یہ پین آپ رکھ لیں نالو دی اکھنچ اترو آگئے اللہ تو ساکھا مفتی صاحب میری زندگی چے اے رات پہلی باری آئیے کہ میں حضورتہ جنوہ فکر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس پینن المفتی صاحب نے تفسیر نئی میں لکھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک آہ کرے کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس پینن المفتی دو دل سے ایک آہ کرے کوئی حضرات عزیوکار میرے آقا اگر سلیمان علیہ السلام چونٹیاں دی بولیاں سمجھ کے مسکرا پہتے حس پہ اور میرا نبی تے سلیمان نبی سردار بانکی آیا میرا نبی سانا کی دے بارہ امار والے ہو ملک اسمان دے گھر پہ کے نبی دا ملاد منور والے ہو یہ سلیمان چونٹی دی آواز سن سکتے نے سلیمان سلیمان علیہ السلام میرا نبی گمپہ دے خضراج اصا غلامہ دی درود اسلام نو سن دے بھی دے حضور پہچان دے بھی دے حدیث دے الفاظ نے آرے فہم میں پہچانتا بھی ہوں کون مجھ پر درود بھیج رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال چان مصطفیٰ نعرہ حدری سبحان اللہ سبحان اللہ گالدور نکر گئی میں عرض کر رہی ہے حسان سلیمان علیہ السلام در دربار سجی ہے انسان جنات چرند پرند حدود پرندہ غائب قرآن دست ہے قرآن اعلان کا حدودہ امکان من الغائبین سلیمان علیہ السلام جلال اچھا آگئے میری اجازت تو بغیر کتے گیا ہے اگر انہیں صحیح وجہ بیان نہ کیتی زبا کرنگا سیا سخت سزا دیوانگا جدو حدود واپس آیا تھے پرندہ نے آکی آج تیری خیر نہیں چال اللہ در نبی جلال وچے وہ ساکھیہ میں نے کوئی فکر نہیں میں ایسی خبر لیا کہ آیا اللہ در نبی سنے گا تو خوش ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سلیمان علیہ السلام جدو پوچھے آپ وجہ بیان کیتی سونے ہاں میں آج اڑدہ اڑدہ ایک ایسے علاقے سے جا پہنچیا جتے ایک عورت دی حکمرانی ہے یس چدون علی شمس اسی تھی اللہ دے پجاریوں اور سورج دے پجاریوں اسی اللہ نو سجدے کرنے اور سورج نو سجدے کرنے والا حارش و نظیم او دا بہت بڑا تخت بھی ہے اس عورت دا تخت بھی ہے جناب سلیمان علیہ السلام جدو خبران دیتی ہیں فرمایا جا پھر میرا سفیر میرا قاسد بھی تو بن کے جا سبحان اللہ سبحان اللہ حق عزرات جناب سلیمان علیہ السلام نے ختل کیا وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حدود نو خات دیتا خات اس چون جیچ دبایا تے اڑیا ایک کون جا رہے ہیں نبی دا قاسد جا رہے ہیں نبی دی بارگاہ چین آنوارے تے پرندیا نو اللہ ایٹا شعور اتا کر دینا اور اترے بھی پتا چال گیا علم جڑھا نا یہ نظرانہ لمدہ ہے یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی علامہ فرما دے نے خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں خیرت اکل کو کہتے ہیں خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عبدالعزیز پر عربین رحمت اللہ برعظم اشیاء چیز سب تو زیادہ علوم و نکل دو سو ستاٹھ قسم دے علوم تے مہارت آسل سی آپ نے آج بھی یہ مجرب نسکا ہے جیدہ سینہ نہ کل دا ہوئے انہ دے مزار تے جاکے تقاف کرے او دا سی شرح صدر ہو جا دی یہ ملے کی میں علوم حضرت سید شاہ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ملتانی جنہ حافر شاہ جمال اللہ ملتانی جنہ مزار یہ اونا دے مرید سنھ تے ذہن نہیں سی چلدہ پڑھائی چھے تے عرض کتی ہے ذور نظر کرم فرماو تے فقیر دی نظر پہ گئی تے دو سو ستاٹھ قسم دے علوم تے مہارت نصیب ہو گئی سبحان اللہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں نہ کالج سے نہ کالج کے در سے ہے پیدا علامہ فرما دیں نہ کالج سے نہ کالج کے در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا سبحان اللہ اسے حضور دے غلام دی صحبت بھی چاہو پھر بات بنے گی جس وقت وہ پرندہ پہنچا ہے انہیں جا کے خط محل وچ داخل ہویا سکورٹی بڑی ہے پر اے نو کونڈ روک سکتا ہے نویدہ قاسد ہے مالی داخل ہوکے او دیگو دیچے خط رکھ دیتا روشندان اچھ بیٹھ گیا اس پرندے والوکھے تو دیتے حیبت تاری ہو گئی دوستانی ایرامی انہیں میٹنگ کی تھی جلاس طلب کی تا وزراء آگئے جرنیل آگئے انہیں کہا اگر تو حکم دے میں تو اسی جنگ لڑن واسطے تیار آن تاڑک الاسلہ ہے طاقت انہیں کہا طاقت مان نہ کرو اگر اللہ در نبی ہوئے سامنے پھر تو مارے جاوانگے نا انہیں کہا پھر عزمیش کر لیے سونے دیا اگر بادشاہ ہویا تو پسند کرے گا تو فتح لے کے خوش ہو جائے گا سونے دیتا ہیرے جوہ حرات یہ چیزیں دے کہ بیجے سفیرہ نو جناب سلیمان علیہ السلام نے انہیں دے آن تو پہلے پہلے نو کوس تک کوس تین میل دا انہیں یعنی ستائی میل تک سونے دی اتنا دا فرش وچھا دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ ستائی میل تک سڑکی سونے دی بھنا چاہ دی دیوارہ سونے دیا مکان سونے دے مجھے تو پہنچے نا انہیں بھے کیا بھائی یہ تھے تھے مٹی چیز پیران چیز سونہ لگیا ہے از ہی بڑے فخر نہ لائے ساں اٹنا پیش کر گئے انہوں نے شرم آئی وہ توفہ دین لگیا واپس چلے گئے حضرات مختصر عرض کرام فیصلہ ہو گیا کہ انہوں نے چلیئے تکلمہ پڑھئی انہوں نے ایک فرسنگ دا فاصلہ جناب سلیمان علیہ السلام نے دربار لگیا فرمایا یا ایوہ الملو ایوکم یعتینی بے عرشہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا اے درباریو تو اڈے وچوں کونے جراؤ دا تخت منو لیاک دے یا ایوہ الملو درباریانو آپ فرما رہے ہیں خطاب ایوہ کم یعتین تو اڈے چو کونے جراؤ دا تخت لیاوے انہوں دا تخت کی تھے یمن وچ بولو بیٹھے کی تھے سلیمان علیہ السلام ملک شام میں ہزارہ میل دا فاصلے قرآن اعلان کردے قال عفری تم من الجن انا آتی کبہی سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ وچوں ایک بہت بڑا جن اٹھیا دیو اٹھیا اوہ ساکر میں لیاوانگا پچھیا کتنی دے لگائے گا ارض کی تھی قبلان تقوما من مقامک تو اڈے دربار پر خاص سونٹے پہلے فرمایا تو بہجا کوئی اور اٹھیں اللہ دا خطاب تا نو سنا رہا سی لما آتی تکم من کتاب وحکمہ آدم نو بھی بن کتاب نور نو بھی بن کتاب سلیمان نو بھی بن کتاب من کتاب یاد ہے نا اور کان اٹھیا قرآن اعلان کردے قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَاب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ من بھی چو من کچھ بھی چو کچھ سبحان اللہ دعویٰ کی کی تا آنا آتی کب ہی حضور میں لیا مانگا کتنی دیر سونے اگل ہم تو اڈا تے پھر دیر ہووے آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ قَبْلَ آئِنْ يَرْتَدَّ إِلَئِكَ تَرْفُقْ سبحان اللہ تو اڈی پلک چپکن تو پہلے لے کے آہا سبحان اللہ آئے آئے سبحان اللہ یہ تو یہ بھی نہیں آکھا اپنی پلک چپکن تو پہلے نہ پلک چپکڑا نہیں تر فکر آپ کی پلک چپکنے سے پہلے اور صرف پلک چپکنہ نہیں پلک چپکنے کتنی دیر لگ دیئے پلکاں چپکانے کو دیر لگ دیئے نہیں ایک لمحے دیکھ سیکنڈ تو بھی پہلے پلک چپک جا دیئے لیکن قرآن جو فرما قَبْلَ آئِنْ يَرْتَدَّ إِلَئِكَ آہا سبحان اللہ پلک چپکنے کی دیر میں نہیں بلکے پلک چپکنے سے بھی پہلے سبحان اللہ پلک چپکنے سے پہلے تخت کی تھے یمن بیٹھے کی تھے شام بیٹھے فرمایے عاصر بن برخی ہے دعویٹا 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 آرد کی دیسونیاں دعویٹا نہیں میرا عملے سبحان اللہ سبحان اللہ صرف دعویٰ نہیں کیتا تخت لہ بھی آیا قرآن دست ہے تخت لہ بھی آیا حضرات مندسو قرآن دی سارے قرآن میں جو کوئی ایک آیت میں نوکھاوے کہ آصف بن برخیہ سلیمان دے دربار میں جو اٹھ کے چلا گیا یار نظرہ تو غیب ہویا اٹھ کے گئے بھی سارے بولو اٹھ کے گئے بھی تے غیب بھی نہیں ہوئے بیٹھے بھی رہے دربار بھی تخت بھی لہ آئے تخت بھی آگیا انا آتی کبھی تو تخت بھی لہ کے آئے اٹھ کے بھی نہیں گئے میں پچھنا چاہاں یارو اگر تخت یمن بچے نا تخت لہن گئے تے شام بچ کون بیٹھا رہا یہ شام آپ دربار جاسب بن برخیہ بیٹھا رہا تخت کون لے آیا اس سوال دا جواب تے بھی لہ کے دے ہو سمجھتے سلیمان علیہ السلام دیکھ غلام دی نہیں ہوں دی میرے نبی دی شان کون سبہاد اللہ سبحاد اللہ سبحان اللہ یہ تو یہ بھی پتا چل گیا جو تخت یمن بچہ ہے تے یمن بچہ حاضر ہوئے تھے اس جگہ تے تخت چکیا سبحان اللہ تے ہکانا لوگ ناظر ہوئے تے تخت چکیا سبحان اللہ شام مہی تے حاضر ناظر بیٹھے تے یمن بچ بھی آزر تے ناظر قرآن نے تے دا سیاہ نبی دی نبی teu امتی بھی آزر ناظر او شکڑا سبحان اللہ بابا تو یہ پتہ چلدہ پہ ہے نبی دی شان تے وراؤل ورائے نا اے سلمان پکمبر دے غلام دی یہ شان ہے میرے نبی دی شان داندالہ کون کرے گا اے تقاجہ محمد یار فریدی دی گال پیش پڑا برماد نے اے حاضر ہر مکان اندر حاضر ہر زمان اندر او مکان اولا مکان اندر اے ہر ہر نال کیا پچھ دی محمد مصطفیٰ راز خدا دی گال کیا پچھ دی سبحان اللہ سبحان اللہ اے حاضر ہر مکان اندر اے ناظر ہر زمان اندر آؤ قرآن چو بھی پیش کر دیں دلیل ساڑھے کو قرآن اللہ برماد اِنَّا اَرْسَلْنَاكَا شَاهِدَاوْا سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب اَسَا تُعَنُوْا شَاهِد بنا کے بیجیا شاہِدن اے شاہِدن دا ترجمہ اے دی تفسیر پڑھ لو جڑی او پڑھ دنے او ہی تفسیر لے آؤ ہر تفسیرے چیز دا ترجمہ کی لکھی ہے شاہِدن حاضرن ناظرن سبحان اللہ شاہِدہ ترجمہ کی ہے حاضرن ناظرن آجی تُسھی نبی نوازر ناظر مندتہ شرک ہو گیا میں کہاں سارے مفسرین شرک کر گئے مفسرین اگرام نے لکھے حاضرن ناظرن شاہِدہ مانا نہیں جی شاہِدہ مانا تک گواہ ہوندہ ہے میں کہاں چلو گواہ مان لو اور جاج دے سامنے گواہ یہ پچھے آنجی تُسھی تھی موجود سی آنکھیں نہیں وہ پچھے تُسھی ناظر سی ویکھیا سی آنکھیں نہیں گواہی قبول ہو جائے گی نہیں باجتے کدھ رہ بھی نہیں سکتے گواہ منو تاں بھی آذر تے ناظر تے مانا پہ گئے میرا نبی تے ساری کائنات تا گواہ بن کے آیا ساری امت تاں واسطے گواہ بن کے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات بات دور نکل جائے گی میں عرض کر رہے سہاں اللہ فرمائے لما آتیتکم من کتاب وحکمہ یہ تے من کتاب والے دی شان جڑا الکتاب تیرا وجود الکتاب وَيُعَلِمُهُمُ الکتاب والے دی شان کون سمجھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اللہ کریم نے فرمایا من کتاب وحکمہ سمجھا اکم رسول پھر میرا شان والا رسول آئے گا عظمت والا نبی آئے گا نبیاں نو دسیا جا رہے ہیں اے نبیو تے رسولو میں دونوں کتاب عطا فرما مانگا حکمت عطا فرما مانگا پھر میرا شان والا رسول آئے گا کس شان نہ لائے گا مصد قلی ماں ماں کم تو آدھی بھی تصدیق فرمائے گا تو آدھیاں کتاب آدھی بھی تصدیق فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امان اللہ دسو جدی تصدیق میرا نبی نہ فرمائے وہ نبی ہو سکتا ہے نہیں حد بول لے نہیں نہیں ہو سکتا قرآن اعلان کر دا ہے ساڑا نبی مصدق بن کے آیا مصدق لی ماں معکم سارے نبیاں دے مصدق ساڑے آقا بن کے آیا سبحان اللہ مصدق ہونے تصدیق کرنے والا حضرات گل سمجھنے واسدے شانتی کارڈ بڑھا رہا ہے نا نادرہ آئے کہیں دا جی تصدیق لیا ہو کسی نمبردار دی ایمن نے دی کوئی یونین کونسل دے چیرمین دی جو بھی ہونا شرط رکھی او دی تصدیق نہیں تو توڑا کارڈ نہیں بڑھتا تصدیق دی اہمیت دسن واسدے میں بات کر رہے ہا لیکن اے تصدیق کسی دنیا داری دے معاملے چیرم نہیں اللہ فرما دا مصدق لما معاکم یہ نبوت واسدے تصدیق ہے میرے مصدق سبحان اللہ سبحان اللہ بشک اتیاش کاندے امام نے فرمایا وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا سبحان اللہ اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ بی سبحان اللہ بابا جیتے انبیان رسول دی آجاتے امت ہی آکے میں ضرورت نہیں اللہ ہی کافی ہے میں کہہ تُو اللہ ہی کافی ہے تُو پڑھے یا خالی صدیقی اکبر نہیں پڑھے جناکہ میں ہوں اللہ اور اللہ کا رسول بس سبحان اللہ اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے سبحان اللہ کلمہ لا الہ اللہ ساری زندگی پڑھ دا رہے لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ ستر سال لنگ بڑا ہو گیا مر گیا کافر ساری زندگی پڑھ دا رہے مر گیا تُو کفر چی مرے مسلمان ہو یا آخری بار جان دیا راب دیتی تھی ایک واری محمد رسول اللہ پڑھے ایک واری ساری زندگی تا کفر مٹیا یا رو دا نا سونے نا کڈا سونے کتنی عظمت والا ایک واری نا لیا ستر سال کفر مٹ گیا سبحان اللہ سچے دیل نا محمد رسول اللہ پڑھ گیا مسلمان ہو گیا اتنے بھی پتہ چلتا ہے ایک واری سچے دیل نا لکھ سارے کلم پھر گئی کفر کلمہ بھی پڑھے مسلمان بھی ہوگئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وارفین فرما دنے لوگ وقلم نال میں نا تی تو پی آتی تی کلم نال وے آئی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کلمے میرا پڑھیا جانا دا ایک کلمے گول سہائی کلمے نال بہشتی جانا ایک کلمہ کرے سہائی میں قربان جنا توبہ ہوں جنا شاہب آپ بلائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حق حضرت خاجہ غلامہ سن سواگ رحمت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرما دینے لوگو کلمہ نبی دا سبحان اللہ کلمہ نبی دا اے عمرے دا گانا کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا پڑھا 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 پڑھے دا حسن نمہ پڑھا پڑھے دا حسن نمہ کلمہ نبی دا سرگو دے دی تاریخ اٹھا کے دیکھو عدالت چکے مقدمہ ملدائک ہونا مقدمہ حضرت خاجہ غلام حسن سواگ تے ہویا کادہ مقدمہ ہویا آپ ریل گڑی بھی تشریف فرما سن ایک سکھ پلیٹ فارم تے سرگو دے اسٹیشن تے گڑی رکی تے سکھ بھی نظر آیا بڑا سینو جمیل سی تے مرید نے عرض کتی سونے آ کیو جی سونی صورت تے اگر تُو نے ان کا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے اللہ سبحان اللہ اگر تیرا دیوانہ یوں ہی لوٹ جائے یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے سبحان اللہ فقیر بھی موج بیشی قالت موج دیئے نا آ گئے جب موج میں قطرے سے دریا کر دیا آ گئے جب موج میں قطرے سے دریا کر دیا پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا سبحان اللہ آپ نے فرما اچھا بس فقیر تصویر پھیر رہے سے اینج نظر اٹھا کے صرف تک گیا ہے میں پہلے آگا کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یارو سادہ انداز سمجھا ہوں بری نظر حق کے نا قرآن دستہ یوسف علیہ السلام دے بھائی جدوں گئے جناب یوسف اس وقت عزیز مصر سن آپ نکاب اوڑ کے جلوہ گار سنونا پتہ نہیں سی انہوں خبری نہیں سی تو جدوں انہوں غلہ اپنے دیتا ہے نا نال و کم فرمایا نا دی اے خرجیاں نے نا ایک قیمت بھی واپس ہی راکھتے ہو نال انہوں فرمایا پچھ یا بھی توڑا کوئی اور بھائی اور نہ کہا ایک بھائی ہے ستیلہ بھائی فرمایا انہوں بھی نال لے کیا تو انہوں پھر غلہ دے یوسف علیہ السلام دے سگے سن بنی امین جس وقت بھائی جان لگے نا تو جناب یقوب علیہ السلام نے فرمایا سارے پائی کٹھے ہو کے چلے ہو انج کرے ہو سارے کٹھے ایک دروازے چھو نہیں گزرنا اللہ دہ اللہ دہ دروازے چھو گزرنا ہے متہ کسے دی نظر نہ لگ جائے بیڑی نظر حق کے یاد رکھو مکہ چھے ایسے بھی کافر سن بد نظرے کہ اور شرطہ لاکے نظر لاندے سی ہنج اوٹھنو بیخ دے سی اوٹھنو دیکھ کے اوپر آ جانگا نظر بری نظر ہے حق کے حضرات جب بری نظر آکے تھے چنگی نظر بھی تے آکے سبحان اللہ جے رات دیتے مقابلے چلانے دن بھی ہے اور نیرا ہے مقابلے روشنی بھی ہے باطل دیتے مقابلے چلانے حق بھی ہے جب بری نظر دیتے اچھی نظر پیتے ہیں اللہ والے ہاں دی اچھی نظر اللہ میں فرمادتے رہا علاج نظر کے شیوہ اوکے اسے دی نظر لگ جائے تے لے سبحان اللہ والدی نظر پہ جائے تیرے 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 نظر جو سکھتے پہی نہ خواجہ غلام حسن سوال بس ہوتے کلمہ شروع کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ اونا مقدمہ دائر کر دیتا ہے خواجہ غلام حسن زبردستی مسلمان کیتا ہے انگلیز دا دور حکومت سی تیرے آپ جس وقت سمن جاری ہوگی آپ تشریف لے آئے جس وقت عدالت چاپ پہنچے حضرات اس جاج نے سوال کیتا اس کو اپنے زبردستی مسلمان کیوں کیا ہے یہ نہ ددہو ہے فقیر جلال چاہ گیا موج چاہ گیا جتنے دربارج کھڑے سن ایک ایک والا اشارہ فرمائے اس کو میں نے کہا اینج اشارہ کی تنودی زبان چا کلمہ دوسرے فرمائے اس کو میں نے کہا ہے کلمہ پرو جاج صاحب اس کو میں نے کہا ہے کلمہ پرو جاج صاحب اس کو میں نے کہا ہے کلمہ اینج انگلی پھر دی گئی ناری کلمہ پڑھے گئے اینج انگلی پھر دی گئی سبحان اللہ حدیث افضل الزکر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گل دور نہیں کر گئی میں آل کر رہا تھا ہوں سرکار دا نہ اڑا سونے آہ سبحان اللہ گل سمجھ آئیے سبحان اللہ ایک بار ہی حضور دا نہ لیا ہے سبحان اللہ ستر سال دا کفر ختم آہ سبحان اللہ جہنمی تو جنتی بن گیا ہے آہ سبحان اللہ یہ بھی پتہ چل گیا ساری جندگی لا الہ الا اللہ پڑ دا رہا بھی تو اللہ دا ذکر لیکن مسلمان ہویا نہیں جدوں تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑے آہا آہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس تو آسان دلیلی میں رہے خیال اور کوئی نہیں مل سکتی ہے سبحان اللہ سادہ بندہ جات بندہ بھی انہوں بھی سمجھا جائے گی یہ کوئی آہ کہنا جی نبی دے وہ انہوں کہ جس نبی نو چھوڑ کے ساری جدگی اللہ اللہ کرو اللہ برماناں میں قبول ہی نہیں کرنا آہا سبحان اللہ جدوں تک حبیب دا ذکرنا ہو سبحان اللہ مستفیٰ دا وسیلہ ضروری ہے سبحان اللہ یارو خدا بے نیاز ہو کے فرمان دا قل سونیاں پرشاد چار قل تے ہیں نا چار قل آہا سبحان اللہ ہونا کچھ یہ جڑا لفظ قل ہے یہ درمانی تے سمجھا دے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ بے نیاز ہو کے اللہ اسمد ہو کے حضور دا وسیلہ اختیار فرما کے پیغام پہنچا رہے ہیں حالانکہ بغیر وسیلے تو بھی پہنچا سکتا ہے پر بے نیاز ہو کے وسیلہ اختیار کرے میرے آقا کریم داتے اسی امتی ہو کے نکار کریے اللہ اللہ حضرات ساری زندگی مصطفیٰ کریم دا دامن چھوڑ کے کوئی ساری زندگی اللہ اللہ کرے او دیتوحید قبول لیں یہ تک کسی عاشق نے لکھیا خدا کا ذکر کرے اللہ ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے نہ کرے ہمارے موہ میں ہو ایسی زبان اللہ خدا نہ کرے بہت دور نکل گئی میں ارزکار ریاست آہا سبحان اللہ سبحان حضرات دیوکار ہج بڑے فقران اللہ ہی کافی ہے اللہ ہی کافی ہے میں کہا رسول اللہ چھڑ کے اگر اور اُدھا مقصدی ہو یندہ ہے کہ تُسی یا رسول اللہ مدد کہنے اُدھا مقابلے چونہ سے ٹھیکر لگے اللہ ہی کافی ہے تکدی جل سے جا کے نعرہ سن لو نعرہ تکبیر تیرے سول دا نعرہ نہیں لگا اللہ نعرہ رسالت نہیں ہے پھر آپ پہ غور کر لو خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے آئے سبحان ہمارے موہ میں ہو ایسی الحمدللہ ساڑا عقیدہ ہے نبی دے صحابہ سبحان اللہ قرآن ہونا بھی پڑے ایسی سبحان اللہ اور ہونا تو آلہ قرآن کون سمجھ سکتا ہے تیرا جانشین مصطفیٰ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تبی پاک علیہ السلام پوچھیا تھے اے نہیں آکھا مگر میں اللہ کو چھوڑ کر آ رہا ہوں فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول میرے لئے کافی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمانے صدی کے اکبر ہے سبحان اللہ جنہا قرآن نے سمجھا تھا کہ سمجھا ہے آہا سبحان اللہ دوستان اگرامی بات دور نکل جائے گی میں ارز کر رہا ہوں اللہ نے نبیاں نوکم فرمایا اے میرے نبیوں تے رسولوں میرا شان والا رسول آئے گا مصدق بن کے آئے گا نبیاں دی تصدیق فرمائے گا اور جی دی تصدیق میرا نبی نہ فرمائے اور نبی نہیں نبیاں نبی نبی ساڑے نبی دی تصدیق دی حاجت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اور پھر اللہ کی فرمایا فرمایا جیتاں شان والا آئے نہ تسکری کرنا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ احاں سبحان اللہ سبحاناللہ وَلَا تَنصُرُنَّ ایطت توجہ کرنا اللہ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ ضرور بھی ضرور ہونا تو ایمان بھی لے ہونا ہے گال میں سمجھا دیما آدم تیری امد دا کلمہ لَا إِلَا لَا إِلَّا لَا آدم سفی اللہ پر تیرا کلمہ سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر تارے رسالت تارے رسالت تارے رسالت شانِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ دارِ حادری اتحال حضرتی بات کر دا جامعہ برماندنِ ملکِ کونین میں انبیاء تاجدار ملکِ کونین میں انبیاء تاجدار تاجدار روکا آقا ہمارا نبی سہار اللہ تاجدار روکا آقا ہمارا نبی کیڑا ہون تک نہیں بولیا او بھی بولے تاجدار روکا آقا ہمارا نبی تاجدارو روکا آقا ہمارا نبی سب سے اولاؤ آلا ہمارا نبی اے ہوئی مقصد ہے محفل سجار دا اسی دنیا نبی دسنا ہے اسی فرشتیا نبی گواب بڑھا کے اے ہوئی داہر کرنے دسنا ہے محفل کیوں سے جائیے اسی دسنا جانے ہیں سب سے آلا ہمارا سب سے آلا آلا مجمد یوازدرہ گونجنے پارا چاہ کے جی پتا چلے حلود بلاد بنا رہے نہ آ چکے سب سے آلا سب سے آلا آلا ہمار اور آلا ذرا سنو فرمادنے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کے ہے سبحار اللہ سبحار اللہ بہت غمزدوں نہ گبرا ہو غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ بے قسوں کا سہارا ہمار بے قسوں کا سہارا حضرات خدا دی گوھرتے کرو نبی دی امت نبی دا کلمہ پہ پڑ دی نبی ساڑھے رسول دا کلمہ پہ پڑ دی پھر میں کیوں نہ کھاؤں ہر دور میں چلتا ہے پیمان محمد کا آباد صدار رکھے میں خان محمد سبحان اللہ ہر دور میں چلتا ہے سبحان اللہ سارے نبی بھی حضور دی آمد آئلان کرنا سے آئے آدم نے آکے میرے نبی دی آمد آئلان کیتا جناب ابراہیم کعبہ بڑھا آکے نبی دی آمد آئلان کیتا اللہ اکبر قربان جاوا جناب سلمان علیہ سلم جناب جس کی آمد پر خلیل اللہ نے حق سے دعائیں کی آئے سبحان اللہ وقت زبح اسمائیل نے جس کی ارتجائیں کی آئے سبحان اللہ داود نے جن کی محبت میں نغمہ سرائی کی سبحان اللہ جن کے عشق میں شاہ سلیمہ نے گدائی کی سبحان اللہ مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے سبحان اللہ سبحان ہو کہ رحمت للعالم تشریف لے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات جنہوں بن منگیا نعمت مل جائے سبحان اللہ خوش ہندہ ہے کہ نہیں جنہوں کو نعمت ملے خوش ہندہ ہے سانوں تے نعمت ازما ملی سبحان اللہ اس تو بڑی نعمت کیوں خوش ہم منا جائے جس مچارے انہوں ملے ہی کچھ ہندہ نہیں خوش ہندہ جنہوں کو نعمت ملے سانوں تے نبی تاہیدار ملے سبحان اللہ سبحان اللہ عید ملاد النبی پہ خوب خوش کیجئے بخشش اور رحمت کے دن بخشش کا سامہ کیجئے سبحان اللہ جڑی بھی خوش ہی کر دے کدی سبحان اللہ سبحان 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 آپ نے ملاد النبی دے موقع تھے اور اچھا اللہ حضرت ملن واسطہ گئے امام احمد رضا خان اللہ 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 آپ ایک مسئلہ بھی پوچھ یہ نہ کہ جناب تسی اللہ حضرت پوچھ یہ تسی ملاد کی جان دے فرض واجب مصطب آپ نے فرمائے مصطب سمجھتا ہوں آپ نے پوچھ یہ تسی کی سمجھتا فرمائے میں سنت سمجھتا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرما جس طرح صحابہ اکرام جب جہاد کرنے کے لئے نکلتے تھے تو وہ بھی یہی اعلان کرتے تھے کہ اب نبیوں کا تاجدار آگیا ختم المرسلین آگیا اب ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں اب مصطفیٰ کا کلمہ تو حقیقت میں یہ اصل ہے ملاد کی فرما صحابہ بھی ملاد ہی بناتے تھے ہم بھی لوگوں جمع کر صحابہ کی سنت ہوئی سبحان اللہ سبحان سبحان چراغان کر دے سی ملاد نبی سبحان اللہ اور علماء دیوبند جڑے مرشد انداد اللہ معجر مکی رحمت اللہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب اچھ لکھیا ہے کہ میں ملاد کو جائز جانتا ہوں اور پھر جائز سمجھ کر ملاد مناتا بھی ہوں اور میں قیام بھی کرتا ہوں اور قیام میں لذت بھی محفوظ کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سارے علماء دیوبند مرشد حضرت امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ اللہ تو ازرات اونا جدو چراغان کیتا اتراز والے تے ارز مانے چے ہوئے نا بند آکھ جیے تو فضول خرچی ہے آپ نے فرمایا جڑا فضول دیوہ بردہ پیانا جاتا نجازت بجا دیں سبحان اللہ سبحان تیسرے نبجا کے فارغ نہیں آیا پچھو دوسرا روشن ہوگیا سبحان اللہ پنجوے نبجا ماری کہ چوتھا روشن ہوگیا وہ پھوکا مارے بجائی جا پچھو دیوے آ پہ بلدے جا تھک کہ جو بیگ یا نا آپ نے پچھ بھئی بجائے نہیں دیوے انہ کہ جی پھوکا تھے بریاں ماری بجدے نہیں فرمایت انہوں پتہ نہیں چلیا حال ثابت نہیں ہویا کہ دیوے فضل الرحمان نہیں رحمان نے سبحان اللہ دیوے رحمان نہیں بالے خدا دی قسم جو جو وقت گزردہ جا رہے ہے اللہ نے وعدہ فرما وَلَلْآخِرَتُ خَيْرُ اللَّكَ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ شہر پورا سجے ہویا حضرات کمال ہو گئی دی ہاتھا پندہ ہوئی تی پھر بھی آبادی یہ میں گزر رہی آسان رات دی موقع پنجاب جو کلے کلے ڈیرے نا اہا سبحان اللہ سبحان اللہ ملا دن نبی جلسہ ملاد النبی اشتہار ادھر بھی چھپ گیا جلسہ سیرت النبی سبحان اللہ لوگان وہ نا بھی جمع کیتا اچھا میں ایک اشتہار پڑھیا تو تھلے لکھی ایسی آخر میں جلسہ کے آخر میں کھانے کا انتظام ہے سبحان اللہ کھانے کا انتظام ہے کہ الحمدللہ میں کیا اسی لنگر پکانے ہیں لنگر گیا تو اسی کھانے کا انتظام سبحان اللہ لیکن ایک بات میں کیا سمجھ نہیں آئی اشتہار اسی چھپائے کھانا اسی پکایا لنگر اسی پکایا لوگ اسی جمع کیتے بیان اسی کیتا بیان اسی کیتا اور مزیدی بات ہے اسی چھاپے آپ بارہ روزہ ملا دن نبی کے پرگرہ انہاں لکھیا بارہ روزہ سیرت کانفرنس ساڑھے گل پوچھ دیں کتے لکھیا میں کہا تُسی دسو کتے لکھیا اللہ اللہ حلے پوچھ دیں کتے لکھیا اور یہاں سیدھے ثابت کرنے آنے اے حضور دے آمدتا تجکرہ اللہ نے نبیان دی بائفل سجادہ دے جکیتا ہے ہاں جی ملاد کا دون دا ہے میں کہاں ملاد او دون دا ہے نبیان دیا روان جسمان جبادی داخل ہوئی یہاں پہلے ملاد منایا گیا سوہار اللہ یہ ملاد پہلے منایا گیا خوش یہاں دے اظہار تُسی ایسی دے گاں مڑنے ہیں لنگر راب تعالیٰ نے بیٹے ہونے دے سوہار اللہ اور بلکہ بیٹے ہی نہیں جس نو جو کچھ پیا مل دا ہے مصطفیٰ دا صدقہ مل دا ہے سوہار اللہ لولا کلمہ خلق تو لفلا آسمان نو نہ بڑھان دا سوڑے ہیں جی تیرا ملاد نو اندہ ہاں ہاں سوہار اللہ ولل اردہ ولل لوحہ ولل قلمہ ولل عرشہ ولل کرسی ایک چیز دا نال ہے تیرا ملاد نو اندہ تی کرسی دا ہون دی لولا اندہ کلم نو اندہ حضرات فروایا لولا کلمہ خلق تو دنیا دنیا کو پیدا نہ کرتا سوڑے ہیں جی تیرا ملاد نو اندہ وہ ساڑا تے کی دا اے پہ اکند ہے محبوب دا ملاد مقصود تھی زمین دا فرش بچا دیتا حضور دیامت تے سبز رنگ دا قلین سبز دی سورے دی جگا دیتا اور آسمان دا تمبول لگا دیتا دنیں سورج دیل اور روشنی کی تھی راتی چراغان کی تا سداریاں دے چند دینا سوہار اللہ سوہار اللہ اللہ فرمائے سوڑے ہیں ذکر تیرا میں بلند کی ان اللہ و ملائکتہو تیرا ملاد کوئی بارہ روزہ منائے گا کوئی تیر روزہ منائے گا کوئی سالج منائے گا لیکن اے انسان نے کامکار بھی کرنی ہے نید بھی کرنی ہے تیرا ذکر میں اپنے ذمہ لیا کسے وقت باندھ ہون دے نہیں آہا سوہار اللہ سوہار اللہ و سجی ہے بز میں کونین آہا سوہار اللہ مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں حبیبِ کبریہ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں خدا دی قسم نبیہ نو نبوت حضور دا صدقہ ولیہ نو ملائک حضور دا صدقہ جنو جو آپ پیا مل دے ہیں جو نعمت مل رہی ہے اے مصطفیٰ تو مل دی بھئی ہے اللہ اکبر جیدہ کھائیے جید کیوں نگائیے مقدر اپنا اپنا ہے کوئی کھا کے نعرے بھی حضور دے لگا رہے ہیں مکانہ نو سجا رہے ہیں ملاد یا رسول اللہ تیری عظمت تیری شان تیرا مقام کیوں نہ اجاگر کریے دیکھ کوئی بچارہ کھاندہ بھی حضور دا صدقہ ہے یہ تو فیصلہ ہے ہر کوئی حضور دا صدقہ کھا رہے ہیں اسی کھا کے تے حضور دے نعرے بھی لگا رہے ہیں حضرات میری معلوضات ختم ہو گئی ساڑھے محترم عبدالستار صاحب کوئی نظری فرمیشت دوشت ایک واقعہ صحبی صاحب نے باوت صاحب رحمت اللہ حضرات یہ دنیا محرز کیتا ہے نا یہ بھی ملاد کانفرنس ہے ایک عالم رواج کانفرنس ہوئی سادہ لفظان سے آقا جلسہ عالم رواج ہے یہ دنیا جبھی جلسہ یہ ہے کیوں آیاں سی میں اللہ حضراتی زبان جدا ستے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چونین و چنان تمہارے لیے فرماتے ہیں دہان میں زبان تمہارے لیے جسم میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں اور اٹھیں بھی وہاں اور لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے اس سب کچھ حضور و آستہ یہ اس دنیا میں حضور کی شان بتائی جا رہی ہے بتائی جا رہی ہے قیامت کے دن حضور کی شان دکھائی جائے گی میرے لفظان تو اسے غور نہیں کیتا تو جہاں دکھائی جائے گی ہر ایک کی زبان پر حضور کی صفت و صنع جاری ہو جائے گی لیکن آلہ حضورت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا قیامت علیہ دن تہار کسے ماننا ہے تو حضرات ایک جڑی دنیا ہے نا یہ فانی ہے یہ محلت دی جگہ ہے یہ تھی کچھ کمائی کارلا ہو کیڑی کمائی دنیا دا مالو دا عالت نہیں سونے دا ذکر دا سرمایہ کٹھا کارلا ہو حضرات دنیا فانی بابا صاحب رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں ایک بڑی عورت دیکھے چکی چلا رہی چکی چل دی بھئیے فقیر دی ہر نگاہ نگاہ عبرت خیال آگیا جس طرح چکی دے دو پاٹ ایک زمین دا ایک آسمان دا پاٹ دانے جڑے دو پاٹ ہیں درمیان آئے چل گئی چکی تے پسکر آٹا بن کے باہر آگئے پسکر آٹا بن گیا ہے یہ کدھر خدا جلال ہی چاہ گیا یہ چکی چل گئی تھی اسی تے پس جا مان گیا اکھاوی چانسو چکی چل دی بھیک کے فرید نے دیتا رو اینہ دو آن پڑا بھی جہان کے ساپت ریانہ کو اگر مائی بھی کو اللہ دی بھلیا تو ساکر بابا جی کیوں رو لے درسیا چکی چل دی بھیک کے فرید نے دیتا رو اینہ دو پڑا بھی جہان کے ساپت ریانہ کو تو دانے ہاں دی بھٹ بڑھ کے سٹی جانی ہے تو دانے پس دے جا رہے ہیں ہٹا بن کے باہر آ رہے ہیں میں نے خیال آگیا ہے کدھر زمین اسمان دے دو پاٹ چل پہلہ جلال چاہ گیا پس جا مان گے حضرات عزیب و کارمائی نے فرمایا بابا درہ قریب آمی چکی دا اتلا پاٹ چک کے پر راکھ دیتا مائی کہن لگی سنوے فقیرہ رب دیا سنوے فقیرہ رب دیا کان دلے دے کھول آ پکلا پچ گئنے جڑے بیٹھے نکلی کھول ہاں تک لے بچ گئے کلی بے کی نا او دے اردگرہ دانے پہ ہوں دے انہوں نے کہا جڑے کلی دے قریب آگے بچ گئے جڑے کلی دے قریب آگے وہ بچ گئے جڑے او دے یار دے قریب آگے جڑے روزہ انورج قریب لیٹے ہوئے نا سبحان اللہ قربان جاماں یہ تبین آدھا شیر بھی یہ تھی پیش کرانس سونے دے در دے زرے سبحان اللہ حضور دے در پاک دے زرے یہ سی بڑھنے یہ تھی ساڑھے وقت ہے گر ہم بھی وہ ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دن لکھے دے اللہ در فرمادہ نے کاش میں عزر رہا ہوں دا جہاں نبی پاک دن آلین تلے آیا سونے دے در دے زرے سونے دے مل کے بولو سونے دے در دے بدر و خلال بن گئے قدمانوں چمکے روڑے ہیرے دے در مبلDr bولو قدمانوں چمکے روڑے ہیرے دے در مبلدکے اور جنا تے نظر้ان پییاں پھر نے حبیب دیاں مدنی کریم دیاں جگ بے تبیب دیاں حضرت اویش بن گئے حضرت بیلال بن گئے حضرت اویش بن گئے حضرت بیلال بن گئے قد مانوں چمکے روڑے ہی ریتے بیلال بن گئے پہلے کون بیلال مجان گا سی ہے کم یودہ نسبت نال بنیاں ہے پہلا خویا جدوں عشق نبی اندر موتی کا چندہ سچا لال بنیاں پہلے ہمشی بیلال سی ہے حافظ پھر سیدنا حضرت بیلال بنیاں سونے دے بردے اللہ سنو حضور دا سچا شکا ہے بولو نبی پاک دا سچا حضرات مختصر میں عرض کر دیا ہوں پہ سلام پڑھ دیں حضرت مولا کائنات نبی پاک علیہ السلام حکم فرمایا نا اثر نہیں سی پڑی تھی نبی پاک میں سر انور رکھے حضور ارام فرما ہو گیا حضرت علی پاک دیکھ رہے ہیں ادھر سورج ضرور ہو رہے ہیں اثر جا رہی ہے اکھاں سے ہانسو آگئے کہتے بھی ارز کرا ایک اثر گئی قضا ہوئی ہے تیرون لنگ پہ علی نو منن والیہ کدی تیرے دل بھی خیال آیا کہ میری کتنیاں کچلیں گی نماز حضرت سچا عشق پیدا کر سینے چھے سچا پیار سچا تعلق پیدا کر تیرے اندر بھی احساس ہونا چاہیتا ہے واہ ناکامی متائے کاروان جاتا رہا علامہ اقبال فرما دے ہیں یہ بڑی انگریز دی سازش ہے اسی اچھ بڑے پیار نال بڑے بڑے موبائل کرانچے نوجوان نسل دی بربادی دا سارا سمان پیدا کر دیتا ہے قریانی فہاشیدہ اللہ اکبر ایک سلاب آگیا ہے اور یاد رکھو نظر چون حیاء گئی الحیاء من الیمان ایمان بھی گیا بچارے نہ دین دے رہے نہ دنیا دے رہے یہ بچارے انگریز دی خدارہ بچ آج تیرے موبائل بچوں کسی اداکارہ دی تصویر یعو دی آواز دی ریکارڈنگ نہ نکلے تیرے موبائل بچوں ناتِ مصطفیٰ سرکار دا ذکر نکلنا چاہیے دا ہے تو ہوتے حضور دا غلام ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر حضرت علی پاک دی اثر گئی تے دون لگتے ہیں کسی عاشق نے اسے گھت لکھیا ہے کاف قاضیہ کھول کتاب ڈسا سبحان اللہ ایڈوں وقت نماز ایڈوں یارا سبحان اللہ حضرت علی پاک دی گود وچم بیاد سردارن سبحان اللہ ایڈوں پاک امام ازان دیتی گھنڈ کھول ایڈوں سرکارا سبحان اللہ ان ایک بیادوں فرض عظیم ڈوہیں او میڈی سوچ تو پانی تارا گل سبحان اللہ دلشاد نماز ولا پڑسوں اٹھی عدو کروں سرکارا سبحان اللہ حضرت علی پاک مولا یا لینواری تیری نیند پر نماز سبحان اللہ ادھرو نماز ادھرو نبی دی نیند او توجہ کرو شعابہ نے کی عدو دشیہ نبی دا ایک طرف نماز ایک طرف علی دا فرض ہے ایک طرف نبی دی نیند نبی دی نیند تے علی پاک دا فرض قربان ہے سبحان اللہ یہ ہے عدب مصطفیٰ اور اتھو سمجھو شان مصطفیٰ سبحان اللہ ایک طرف اسلام دا رکن نماز ایک طرف نبی دی نیند جی علی پاک تو وعد کے کون قرآن جاندہ سی کون انت وعد کے شریعت جاندہ سی حضور نماز اچھا میرے آقا کریم علیہ السلام جدہ حکم فرمائے پہلے ہی عرض کردے سوئے ہیں میں ذرا سر پاڑھ لوں دور کہتا ہے سفر ہی پڑھ نہیں ہے سر پاڑھ لیکن نہیں میرے آقا نے فر حکم دیتا پھر جگایا بھی نہیں سوڑے ہیں سورج کے روح ہو رہے ہیں ذرا مہربانی کے روح میں پاڑھ لوں نہیں پھر میرے آقا نے بھی اے نہیں فرمایا علی جاندہ سورج ڈبیا تے روحے فرمایا علی ادا پڑھ نہیں ہے کذا پڑھ نہیں ہے کتی سوڑے ہیں ادا پڑھ نہیں ہے سبحان اللہ ادا ہی پڑھ نہیں ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ السلام حکم فرما دے پاہمے مغرب دا وقت سی سورج ڈب گیا سی میرے آقا فرما دے علی تیرے واسطہ اجازت ہے تو پڑھ لے تیری ادا آئی ہے امان اللہ دا سو کسی دجرت سی کوئی انقار کردہ حضور دی زبان تے کون اتراز کر سکتا ہے لیکن میرے آقا نے فرمایا علی کھڑا ہو جا نماز واسطے انا ہاتھ چکے نماز واسطے تکبیر تاریمہ واسطے امام اللہ انبیاء نے ہاتھ اٹھائے دعا واسطے اور دعا دیا لفظنا تے غور کرو اللہم اینکان علی فی طاعتکا وطاعت رسول لے کا سبحان اللہ علی تیری اطاعت میں تھا تیرے رسول کی اطاعت میں تھا فردود علیہ شمس یا اللہ سورج کو واپس لٹا ایک علی پاک واسطے نبی پاک دے غلام واسطے سورج لٹایا جا رہے کیوں میرے آقا فرما دیں لے تاویوں نہ دی ادا سی لیکن نبی نے دسنا چاہا کہتے شان کی یہ نبوت دا مقام کی یہ عدب نہ لا تنو شان حضور دسا پاپا وائزہ شور کی پچھنا ہے جویں بدلا دی سڑکی تے چند ٹوڑیا میرے آقا دی ٹور کی پچھنا ہے رب ہے نبی دا نبی ہے رب دا رشتہ دو ماں دا اور کی پچھنا ہے اور جو دی انگل دے اشارے نے چند ٹوڑیا او دے پنجے دا زور کی پچھنا ہے سبحان اللہ جدوں تک علی پاک نماز وچھنے تو سیدھے سو سورج دوب سکتے ہیں علی پاک دی نماز مکمل ہو وے گیت سورج دوبے گا سورج بھی کھلوتا ہے نبی دیکھ غلام واسطے سبحان اللہ غلام واسطے یہ شان ہے آقا دی شان دا دا